سفاگت ہے آپ کا نیوز لائف میں میں ہوں دیپک دوبال اور بلٹن کی شروعات ہم کر رہے ہیں زی بزنس کی مہم آپ آپریشن ہفتہ وصولی کے اب تک کے سب سے بسر کیجئے فرضی ایپ لون کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اب فائنلی آر بی آئی نے ایک کمیٹی کا گٹھن کر دیا ہے یعنی کہ فرضی ایپ لون کمپنیوں کے خلاف جو مہم زی بزنس نے شروع کی تھی وہ مہم اب ایک طرح سے پروان چڑھتی ہوئی رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ سے دھوکہ دھڑی کرنے والے آپ کو دھمکانے والے آپ کو بلیک میل کرنے والے ایسے فرضی ایپ لون کی تابود میں یہ آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے تین مہینوں میں یہ کمیٹی اپنی ریپورٹ سوپے گی یاد رکھیے زی بزنس نے سب سے پہلے آپ تک یہ خبر پہنچائی تھی اس کا خلاصہ کیا تھا کہ کیسے فرضی ایپ لون کمپنیاں آپ کو دھرا دھمکا کر بلیک میل کر کر آپ کو اس فرضی وارے کا شکار بناتی ہیں ہم نے اپنی اس مہم کو لگاتار چلائے رکھا آر بی آئی کے سامنے جب موقع ملا تب ہم نے اپنی آواز اٹھائی آپ لوگوں کی آواز بنا زی بزنس اور آر بی آئی نے لگاتار اس پر کاروائی بھی کی حالی میں ہم نے اس کا چائنیز کنیکشن بھی دکھایا تھا جس کے بعد تمام ہندوستانی آتھارٹیز سترک ہوئی ایلرٹ موٹ پر آئی اور پورے دیش بھر میں چھاپے پڑے اس وقت میرے ساتھ میرے سیوگی برجیش کمار جڑ چکے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ برجیش جی بڑا اثر اب آر بی آئی کمیٹی بنانے جا رہی ہے کیا سوروپ اس کا ہوگا کیا جانکاری مل پار یہ کمیٹی کو لے کر برجیش جی بلکل ڈیجٹل لینڈنگ اپلیکیشنز چاہے وہ موبائل اپلیکیشن پہ ہوں چاہے وہ کہ آن لائن ہوں ان کے جو کام کاش کرنے کا طریقہ ہے اس کو لے کر کے کیا اس میں بدلاؤ کیے جا سکتے ہیں کیا موجودہ کھامیاں ہیں کیسے اس کو سرکشد بنایا جائے اور کیسے اس میں اس بات کا خیال لکھا جائے کہ جو کنزومر کے حق ہیں ان کا کہیں کسی طرح سے اولنگن نہ کرنے پائیں یہ کمپنیاں اس کو لے کر ریزر بینک نے چھ سر دسیوں کا ایک ورکنگ گروپ بنایا ہے جو تین مہینے میں اپنی سفارش جو ہے وہ ریزر بینک کو دے گا اور جو ترمس آف ریفرنس ہے اس ورکنگ گروپ کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ریگولیٹر اور انڈگولیٹڈ ڈیجٹل لینڈنگ پلیٹ فارم کے کام کاج کی سمکشہ کرے گا یہ دوسرا یہ کام جو آؤٹسورس کرتے ہیں کسی اور کو کیا اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہے یا نہیں ہے سٹینڈرڈ کے ایویلویشن کو لے کر کے اپنی سفارش دے گا یہ ورکنگ گروپ اس کے علاوہ جو انڈگولیٹڈ ڈیجٹل لینڈنگ انٹیٹی ہیں کیا ان سے فائنینشل سسٹم کو کسی طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے اس بات پر بھی اپنے سجھاؤ جو ہے یہ ورکنگ گروپ دے گا اس کے علاوہ یہ جو ویوستہ ہے اس میں بہتری کے لیے کیا کیا ریگولیشن میں بڑھلاؤ کیے جا سکتے ہیں اس کو لے کر ورکنگ گروپ اپنی سلاح دے گا جو دوسرے ریگولیٹر ہیں یا جو دوسری ایجنسیاں ہیں کیا ان کا بھی کوئی رول ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس پر بھی اپنے ورکنگ گروپ اپنی رائے رکھے گا فیر پریکٹس کورڈ کیا کیا ہونا چاہیے یہ بتائے گا اس کے علاوہ کنجیور پروٹیکشن کے لیے کیا کیا اپائے ہوں اور ڈیٹا پرائیویسی اور ڈیٹا گورننس سب سے بڑی جو پریشانی یہاں پہ یہ ہو رہی تھی جو گراہک تھے ڈیجٹل لینڈنگ کمپنیوں کے کہ ان کا جو ہے آپ نے اپ ڈاؤنلوڈ کیا اور سارا ڈیٹا جو ہے یہ ہیک کر لیتے تھے یہاں تک کی فوٹوگراپس بھی جو ہے پرائیویٹ وہ بھی ہیک کرتے تھے اور کئی بار لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے کہ آپ اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اپنا یہ فوٹو جو ہے آپ کی ہے یہ ہم آپ کے پیرنٹس کو بھیج دیں گے آپ کے ریلیٹیوز کو بھیج دیں گے کہیں اور بھیج دیں گے آپ کو ایمبریس کریں گے تو ڈیٹا پرائیویسی کا جو مددہ تھا یہی ڈیٹا جو ہے نکال کر کے جو ان کے ریکوری ایجنٹ ہوتے تھے وہ ریلیٹیوز ہوگارہ کو فون کرتے تھے پیرنس کو فون کرتے تھے اور ہر طرح ایسے جو ہے بیج دیتی کرتے تھے دباؤ بنانے کے لیے کہ پیمنٹ جلدی جلدی کریں لوگ ساتھی فیر پیکٹس کورٹ کا جو دائرہ یہاں پہ لکھا گیا ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اونچی بیاجدریں چل لیں ہیں 36%, 40% ان کو جو ہے کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ساتھی جو ان کی پورے کام کاج کرنے کی ویوستہ ہے کیا وہ فیر ہے جو سامنے والی پارٹی ہے جو گراہک ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا اس کے مطلب ہے اگریمنٹ جو وہ سائن کر رہا ہے ان کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس ویوستہ کے تحر جو یہ ورکنگ گروپ ہے یہ پورا سجھاؤ دے گی اور اس کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک بہتر ڈیجیٹل لینڈنگ اپلیکیشن کو لے کر کے ایک پالیسی ایک گائیڈ لائن ریزر بینک کی ور سے آئے گی جی ہاں اور جہاں سے ہم نے اپنے مہیم کی شروعات کی تھی کہ ایک پروپر فریمورک کے تحت گائیڈ لائنز آئیں ٹھوس گائیڈ لائنز آئیں اس کی شروعات اب ہو چکی ہے شروعات تو اس کی تب سے ہی ہوگی تھی جب سے ہم نے اس مہیم کو اٹھایا تھا لیکن اب آر بی آئی نے فائنلی ایک ورکنگ گروپ بنایا ہے چھ سدسیوں کی کمیٹی تین مہینے کے اندر اپنی سفارشیں دیں گی اور اس کے بعد ٹھوس گائیڈ لائنز کے ساتھ ایک نئی پالیسی ڈیجیٹل لینڈنگ اپس کے خلاف اگر وہ فرضی وڑا کرتے ہیں آپ کے ساتھ دو کا دھڑی کرتے ہیں آپ کو امبیرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا کیا پرافدان ہوں گے کس طرح سے دنڈ ہوگا کیسے لگام لگے گی اس کی فائنل پالیسی اب آنے والی ہے زی بسنس کی مہیم کا بڑا اثر بہت بہت شکریہ برجیش جی استماعہ جانکاری کے لیے